بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ کارنر بید زہیب پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں بہت ہی مزیدار مسالہ مگی کی ریسپی امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو ہی مسالہ مگی ریسپی کھانے کے بعد بہت مزایا گا تو پیارے دوستو میں نے اس کو کس طرح سے بنایا اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی سب ہی بتاؤں گا میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر پر اس سے پہلے چینل پڑھنے ہیں تو آپ سوگزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں پیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو پیارے دوستو سٹارٹ کرتے ہمٹی ریسپی کو تو پیارے دوستو مزیدار سی مسالہ میں کی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ کڑاہی لیا اور کڑاہی کے اندر دوستو ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون گی تو پیارے دوستو جب ہمارا گی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ دوستو میں نے لیا ہے پیاز یہ پھڑے سیس کا پیاز تھا جس کو میں آدھا باریک چوب کر لیا آپ نے وہ پیاز اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو ہم اس پیاز کو تقریباً دو سے تین منٹ تک فرائے کریں گے اس سے زیادہ ہم اس کو فرائے بلکل بھی نہیں کریں گے ہم اس کا کلر چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے جسٹ اس کو نرم کرنا ہے تو پیارے دوستو آپ نے چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے بھون لیلنا ہے اس کے فرائے کر لیں ہم اس سارے سے اس کے بعد دوستو میرے پاس یہاں پہ ہری مرچ ہے دو باریک ہری مرچ تھی جس کو میں نے باریک چوب کر لیا وہ ہم اس کے دل دیں گے اور یہاں پہ دوستو میرے پاس شملا مرچ ہے یہ چھوٹے سائز کی شملا مرچ تھی جس کو میں نے باریک چوب کر لیا اور ایک چھوٹے سائز کی ٹوماتر کو دوستو میں نے باریک چوب کر لیا یہ دونوں چیزیں ہم یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد دوستو ہم چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم اس کی بھونائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تا اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے اور اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ کچھ مسالوں کو شامل کریں گے ون ٹی سپون دوستو آپ نے لال مرچ پاورڈر کو استعمال کرنا ہے اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون دوستو میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں نمک نمک اور میرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی اس پر شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کے بعد دوستو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کی بھونائی کریں گے مسالے کی تقریباً ایک منٹ تک پانی کتنا ڈالیں گے آپ نے ایک کپ بھر کے دوستو اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے پیارے دوستو جیسے ہی آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں آپ نے چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مسالے کو اچھے سے ڈپ کر دینا ہے پانی کے اندر اس کے بعد دوستو ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً لو فلیم پہ دو سے تین منٹ تک تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے گل جائے تو ماشاءاللہ دوستو شملہ مرچ پیاز ٹرماتر ہمارے بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب دوستو جو آپ کے اس کے اندر پانی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پانی اس کے اندر نظر آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو جو میگی نوڈلز کے اندر سے یہ دو ساشے نکلے ہیں مسالے کے یہ میں نے باہر نکال لی اس کو دوستو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے اس کے اندر ڈال دیا اپنے دونوں مسالوں کے اس کے اندر ڈال دینا پہرے دوستو آپ نے مسالہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد دوستو ہم اس کے اندر کچھ سوسس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو پہرے دوستو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے وان ٹیبل سپون بھر کے سرکا وان ٹیبل سپون دوستو ہم اس کے اندر سویا سوس کو استعمال کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے چلی سوس اور یقین مانے دوستو جس چیز کے اندر بھی یہ تینوں سوسیز ایڈ ہو جاتی ہیں میرا تو خود با خود کھانے کو دل کرتا اس کو اس کے بعد دوستو جو دو میگی نوڈل سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے انویلپ سے اس طرح سے دوستو ہم اپنے مسالے کے اندر اس کو ڈپ کر دیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے سائٹوں سے اس کا جو پانی ہے اس کو تھوڑا سا اوپر گرا دیں اس کے بعد دوستو لو فلیم پہ ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ دیکھیں دوستو بہت اچھے طریقے سے جو نوڈل سے ہمارے وہ نرم ہو گیا اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے سپیچولا کے ساتھ اس کو آئسا آئسا سے اچھے سے مکس کریں گے ہم اس کو کھولیں گے جو بل ہے ہم ان کو کھول دیں گے اس کے بعد دوستو ہم اس کو کور کر دیں گے اگر آپ یہاں پہ چاہیں تو دوستو آدھا کپ اگر آپ پانی بھی اٹ کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو پھر اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ دوستو میں نے اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک کور رکھا ہے تو دیکھیں دوستو کتنے اچھے طریقے سے ہمارے مسئلہ میگی نوڈلز بن کر بلکو ریڈی چکے اور یہاں پہ دوستو اس کے خوبصورتی کو چار چان لگانے کے لیے میں اس پر ڈالوں گا دھنیا دھنیا میرے پاس ایک بھر مان ٹیبلز فون آپ اس کو باریک چوب کر کے اس کے اندر ڈال دینا اس کے بعد دوستو ہم اس کو میگی نوڈلز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو پیارے دوستو آلموسٹ ہمارے میگی نوڈلز بن کر بلکو ریڈی ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں دوستو اس کی فائنل لک کی طرف تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے پیارے دوستو ہمارے مسالہ میگی نوڈلز بن کر بلکو ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ نوڈلز کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پیارے دوستو آپ کو یہ نوڈلز کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اپنے پیارے پیارے دوستو کے پیارے پیارے کمنٹس بہت شوق سے پڑھتا ہوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا جس نے ہماری زندگی میں اس طرح کی نعمتیں اس طرح کی لذتیں نازل کی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اچھے کھانے بنانے کی اور کھانا کھانے کی توفیق تھا فرمائے اور جن میرے پیارے دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن پر کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ